ابھی محترم بھائیو بلا تاخیر آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی جماعت حضرت شیخ مفتی یوسف محمد تیبی حافظہ اللہ تعالی مدیر القادسیہ ایڈوکیشنل سسٹم و تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے مدلل جامع مفصل گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی وسلی وبارک وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان واجیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمِمْ محترم بھائیو بات کو مختصر رکھنا چاہوں گا اور جتنی بات مختصر ہوتی ہے وہ زیادہ توجہ دلگ ہوتی ہے اللہ اعتبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں صفات بیان کی ہیں بس ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا بلکہ پیار محبت سے لذت لیتے ہوئے عبادت سمجھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے اللہ اعتبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے ہیں عزیزُنْ عَلَيْهِ مَا عَلِبْتُمْ جو چیز تمہیں مشکت میں ڈالے ان کو بہت پریشان کرتی ہے وہ اپنی امت کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتے دو چار اس کی حدیثیں اور مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ اور حریصُنْ عَلَيْهِمْ تمہارے اسلام پر تمہاری ہر خیرخواہی پر بہت زیادہ حریص ہیں دو چار اس کی مثالیں ارض کروں گا اور آگے ہے بالمومنین اور اوف الرحیم یہ لمبا موضوع ہے یہ میں بیان نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بیان کرنا چھوٹی بات نہیں ہے عزیزُنْ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ جو چیز تمہیں مشکت میں لالے ان کو وہ بہت بوجھا لگتی ہے ان پر بہت زیادہ امت کی مشکت کا بوجھ رہتا ہے وہ امت پر مشکت نہیں رہنا چاہتے سابقہ امتوں میں کئی چیزیں حرام تھی ان کے سوالات زیادہ کرنے کی وجہ سے یا ان کے ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش میں ربِ ذوالجلال نے ان پر وہ چیزیں فرض کر دی تھی پہلا کام میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ چیزیں جو ان پر فرض تھی وہ اس امت سے اس کی فرضیت ختم کر دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ آئندہ اگر امت پر کوئی بوجھ بننا چاہتا ہو کسی وجہ سے تو اس کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی سابقہ بوجھ ختم کیا آئندہ آنے والے بوجھ کو آنے نہیں دیا سابقہ بوجھ ختم کرنے کی کیا مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ قوموں میں روٹین میں چمرے کے کپڑے پہنتے تھے تو اگر کسی کپڑے کو گندگی لگ جائے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا اتنا کٹ کر نیا ٹکڑا لگانا پڑتا تھا اس امت کے لیے آسانی ہے کپڑے کو گندگی لگ جائے تو اس کو دھولو تو پاک ہو جاتا ہے نمبر دو فرمایا احلت لیالغنائم سابقہ قومیں جہاد کرتی تھی جو غنیمتیں ملتیں اس کو میدان میں پڑا رہنے دیتے تھے آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی پتہ چل جاتا تھا کہ جہاد قبول ہوا یا نہیں ہوا حتیٰ کہ قربانی بھی ایسے ہوتی تھی اس امت کے لیے رب دلجلال نے یہ سہولت دی ہے کہ یہ جہاد کی جہاد کے منعات پر آنے والی غنیمت کو اپنا مال بھی بنا سکتے ہیں اور قربانی زبا کرتے ہیں اس کو بھی کھا سکتے ہیں ورہبانیتن ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتیہا سابقہ قوموں نے رہبانیت اختیار کی اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لی پھر اللہ تعالی نے بھی وہ ان پر حرام کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی میرا امتی اس طرف کی انتہا پسندی کی طرف نہ جائے اللہ اکبر سابقہ بوجھ اتارے وَيَعْضَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَانَ الَّتِي قَانَتْ عَلِهِمْ وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے اور جو گلے کے تاؤں کے ان کو کارتا ہے علیہ السلام ماں باپ قربان جائیں اور دعا کرتے یا اللہ اربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَ لَنَا بِحْ یا اللہ جس طرح کے بوجھ سابقہ قوموں پر ڈالے تھے اس طرح کے ہم پر نہ ڈالنا یا اللہ ہمیں وہ چیز نہ اٹھوانا جس کے ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اور سابقہ بوجھ اتار بھی دئیے اور آئندہ خود بھی کوشش کی کہ امت پر بوجھ نہ بنے اور اگر امتی کے کسی سوال کی وجہ سے بن سکتا تھا یا امتی کے کسی کور یا فعل کی وجہ سے بن سکتا تھا تو ان کو بھی شدت کے ساتھ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشکا علی امتی اگر میری امت پر مشکت کا ڈرنا ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مصواق کو لازم کر دیتا لیکن میں امت پر مشکت نہیں چاہتا فرمایا لولا ان اشکا علی امتی ایک دن عشاء کی نماز کوئی دس گیارہ وجہ پڑھائی لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے آپ تاخیر سے آئے نماز پڑھائی ہمارا امام اگر لیٹ پڑھائے تو کیا حساب ہوگا کیوں ہوئے کسی نے چونچ رانے کی بیٹھے ہوئے لیٹ نماز پڑھائی فرمایا اگر میری امت پر مشکت کا ڈرنا ہوتا تو میں اس کو مستقل لیٹ پڑھاتا یہ اصل وقت ہے اشاہ کا لیکن میں امت پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا اتنی امت کے خیر خواہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لولا انہا قوم کی حدیث اہد بکفر یہ جو کعبہ ہے یہ دراصل جتنا ہے اس سے لمبا زیادہ تھا جس طرف گلائی ہے اس طرف تقریباً تین صفے اور تھی کعبت اللہ کی اور اس کے دو دروازے تھے اور اس کی بنیاد نیچے تھی مکہ والوں نے کہا کہ حلال کمائی ہی استعمال کرنی ہے اور چندہ جمع نہیں کرنا تو جتنا چندہ تھا اس میں قابت اللہ بنتا نہیں تھا انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا اور نیچے سے اونچا کر دیا تاکہ سیڑھی کے بغیر کوئی چاڑ نہ سکے اور سیڑھی ہمارے پاس ہوگی تو ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں چڑھے گا اور دروازہ ایک کر دیا اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئے مسلمان نہ ہوئی ہوتی ان کے بدق جانے کا خطرہ نہ ہوتا ان کے ایمان سے پھر جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں قابت اللہ کو گرا کر قوائد ابراہیمی پر کھڑا کر دیتا اس کے دروازے بھی دو کر دیتا لیکن ان کے ایمان کو ان کے بدق جانے سے بچنے کے لیے میں یہ اتنا بڑا کام نہیں کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بہت عظیم ہے ان کی شان بہت عظیم ہے ان کا گستاخ واجب القطر ہے لیکن جن لوگوں نے اہد نبوت میں آپ کی ذات بربا برکات کے ساتھ گستاخیاں کی صحابہ اکرام نے اجازت مانگی ایک آدمی کہتا ہے اعدل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے آپ کو بہت غصہ ہے ایک کہتا ہے یہ جو مال کی تقسیم ہے یہ رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی گئی آپ کو بہت غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا من یادل ادعلم عادل اما تأمنونی وانا امین من فی سما صحابہ کہتے ہیں حضرت اجازت دے میں اس کی گردن کرتا ہوں فرمایا چھوڑو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھی قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہیں گے تو ایمان سے دور ہوں گے ایمان سے دور ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے اس لیے میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا دیکھ نہیں سکتا اللہ اکبر تو آپ عزیزن علیہم آنتم جو بھی مشکت والا کام ہے آپ پر بہت بوجر ہوتا ہے جو سابقہ پر بندیاں تھی وہ تو ہٹا دی اور جو آئندہ کسی کے کال کسی کے فیل کی وجہ سے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادا کی وجہ سے لگ سکتی تھی آپ نے اس میں بڑی احتیاط کی کس کے بھی مثالیں سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجن فحجو لوگوں رب نے حج فرض کیا ایک شخص کہتا ہے اہل کل عامن یا رسول اللہ اہل اکر صلی اللہ ہر سال کرنے کیا آپ کا چہرہ سرک ہو گیا آپ کو بہت غصہ آیا آپ نے غصے پر ضبط کیا اور بعد میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تیری وجہ سے قیامت تک میری امت پر میں شکت آ جاتی دعونی ما ترکتوکم جہاں میں چھوپ رہتا ہوں وہاں تم بھی چھوپ رہا ہوں اکثر اناس جرمہ نہیں آبا قیامت والے دن سب سے بڑے مجرموں میں وہ ہوگا جس کے سوال کرنے کی وجہ سے میری امت پر ایک پابندی کا اضافہ ہو میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر بوجھ آئے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبی میں ایک خیمہ بنایا اور اس میں آپ نے رمضان میں تحجی شروع کی صحابہ اکرام نے آپ کے پیچے صفے مرا لی اسی تحجد کو لوگ تراوی کہہ دیتے ہیں ایک دن پڑی دو دن پڑی تین دن تراوی پڑی چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھنے کے لیے نہیں آئے گھر میں ہی پڑھنی صحابہ اکرام کھنگورے مار رہے ہیں آپ نے تشریف لائے صبح ہوئی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورے سن رہا تھا میں اس لیے نہیں نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عذاب پسند آجائے اور اللہ کہیں آپ پر تحجد کو فرض نہ کر میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر کسی فریضے کا اضافہ ہو وہ اپنی پانچ نوازوں کو ہی دیکھ لو یہ کتنی تھی پہلے پچاس چکر لگا لگا کے لگا لگا کے لگا لگا کے پانچ رہ گئی رب دل جلال فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب میں نے تو آپ کی امت کے لیے پچاس لکھی دی اور آپ نے کروالی ہیں پانچ اب میرا لکھا تو بدلتا نہیں مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَي میرا لکھا تو بدلتا نہیں میں نے پچاس لکھی ہوئی ہیں آپ نے پانچ کروالی ہیں اب کیا کریں تو فرمایا اب یہ کریں گے کہ آپ اپنی امت کی چھوٹ کے حساب سے آپ لوگ پانچ پڑھ لیا کرو میں اپنے لکھے کے حساب سے پچاس کا حجر دی اللہ اکبر عزیزن آلیہم عنیتم امت کا بوجھ آپ کو بالکل پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما نہیں گھر میں تین لوگ آئے نوجوان تھے آپ کا معلوم کی آپ تھے نہیں بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ عنہ وانعبیہ ان سے باتیں کرنے لگے کہ حضرت کی عبادات بتائیں فرمانے لگیں ایسے تحجل بھی پڑھ لیتے ہیں آرام بھی فرما لیتے ہیں روزے بھی رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں کہنا کہ لو بخشی بخشوائی ذات ہیں اس کے باوجود راتوں کو اٹھ اٹھ کر اور روزے رکھتے ہیں ہم تو بھائی بڑے گناہ گار ہیں تو جب ہم زیادہ گناہ گار ہیں تو ہمیں تو ان سے پھر زیادہ ہی بازت کرنی پڑے گی تو ابھی لوہہ گرم ہے چھوٹ لگاؤ ابھی عظم کرو ایک کہتا ہے میرا عظم یہ ہے کہ میں ساری زندگی رات کو آرام نہیں کروں گا میں صرف تحجد پڑوں گا دوسرا کہتا ہے میرا عظم ہے میں کبھی روزے سے ناغا نہیں کروں گا سوائے عیدین کے تیسرا کہتا ہے بال بچوں میں پڑ جائے تو پھر انسان کی عبادت کمزور پڑ جاتی ہے اس لیے میں تو شادی نہیں کروں گا قرآن کیا کہتا ہے وَرَحْبَانِيَةَنِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَا حَالِهِمْ اہلِ کتاب نے ترکِ دنیا کا رہبانیت کا تصوف کا سادوئزم کا راستہ اختیار کیا تو ربِ ذلجلال نے وہ پابندیاں جو انہوں نے اپنے اوپر کی تھی لاکو کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی نے بتایا آپ اتنے پریشان ہوئے میں حیران رہا کافی دیر اس حدیث کو پڑھ کر کافی سال اس حدیث کو پڑھ کر کہ یار انہوں نے نیکی کا عظم کیا تھا اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ پریشانی کی بات اصل میں یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے اپنے اوپر پابندیاں بڑھائیں تو رب نے بڑھا دی تھی لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت پر پابندیوں کو بڑھانا برداشت نہیں کرتی سارے مدینے کو بلا لیا ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی اور فرمایا ما بالو اقوامن یقولون اقضا و اقضا کیا ہوگئے لوگوں کو کوئی کہتا ہے میں ساری رات کیام کروں گا کوئی کہتا ہے میں ساری سارا دل روزے رکھوں گا کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا سنو انا اتکاکم و اکشاکم لیلہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہوں اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں اور تحجد بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں اللہ اکبر تو عزیزن علیہ مانتوں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہنے لگے کہ عورت کی حالت مخصوص ہو اللہ نے کوئی امید لگائی ہو تو شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے کی نہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو اس حالت میں دودھ پیتا ہو تو اس حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رومیوں اور ایرانیوں پر گوھر کیا ہے ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس قیفیت میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی اور میں نے گوھر کیا کہ اس غیر بے احتیاطی کے باوجود رومو ایران کے لوگوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اس کا غلط نتیجہ نہیں نکلتا اس لیے میں اپنی امت پر پبندی نہیں لگانا چاہتا میں اس سے منع نہیں کروں مدینہ میں منگائی ہو گئی ریٹ بڑھ گئے لوگ آگر کہتے ہیں سعر لنا یا رسول اللہ اہلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ فکس کر دیں آپ کوئی بندہ اس سے زیادہ مہنگا نہ بیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے وہی رزق کھولتا ہے وہی یہ ریٹ تاہ کرتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا میں اپنی امت کو پابند نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں اور کوئی شخص مجھ سے کسی زیادتی کا بدلہ لینے والا نہ ہو مثالیں اس کی اور بھی بہت زیادہ ہیں تو عزیز انہا علیہما انتم جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے انہوں پر بہت بوجل ہوتی ہے حریصن علیکم وہ چاہتے ہیں ہو نہ ہو یہ سارے جہنم سے بجھے ہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی ہو اور پندنگے آ کر اس آگ میں گر رہے ہوں فرما ایسے ہی ربز و جلال نے جہنم کی آگ جلائی ہے اور تم پروانہ وار اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو وَإِنِّي لَآخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھیج کھیج کے تمہیں بچا رہا ہوں اتنے زیادہ حریص ہیں کہ میری امت مسلمان ہو جائے اللہ اکبر اس پہ بھی سیرت بھری پڑی ہے کہ آپ کتنے حریص ہیں صرف دو باتیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیفیں آئیں آپ کو پتھر مارے گئے بولو آپ کا ماتھا مبارک بھوٹا آپ کا دانت مبارک ٹوٹا آپ کو لحلوحان کیا گیا آپ کو تین سال ایسی جیل کاٹنی پڑی جس میں پکا پکائی دال بھی نہیں ملتی تھی جس میں چھات نہیں تھی جس میں گاس کھانی پڑتی تھی آپ کو گھر سے نکال دیا گیا اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں لیکن اپنی امت پر بدعانی کی سابقہ انبیاء کو بھی تمام انبیاء کو ربِ ذلجرال نے ایک آپشن دیا تھا ایک دعا تمہاری ایسی ہوگی جو ہر صورت قبول کروں گا ایک دعا میں ہر نبی کی ہر صورت قبول کروں گا اللہ اکبر جب ان انبیاء پر تکلیفیں آئیں انہوں نے اپنی امت کے لئے عذاب مانگ لیا امتیں تباہ ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی پتھر بار بار کا لحلوحان کیا گیا جبریلِ امین تشریف لاتے ہیں آگر کہتے ہیں میرے ساتھ آج ایک اور فرشتہ آیا سلام کہہ رہا ہے اور آپ نے ان سے بات کی تو کہتے ہیں میں پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بنو سکیف یہ تائف والے دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں میں دونوں پہاڑوں کو آپ اس میں ملا کر کے ایسے ان کو چکی کے دو پتھروں کے میں بیچ میں پیس کے رکھ دوں انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی بد صلوکی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی کوئی اولاد میں مسلمان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا محفوظ رکھی ماتا بھوٹا دعا محفوظ رکھی دانت مبارک ٹوٹا دعا محفوظ رکھی گھر سے نکالا گیا دعا محفوظ رکھی اہلہ کے رسول اللہ علیہ السلام یہ کم استعمال کرنی ہے فرمایا وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِ شِفَاعَةً لِأُمَّتِ میں نے یہ دعا دنیا میں کرنی نہیں ہے یہ میں دنیا میں نہیں کروں گا میدانِ محشر میں اپنی امت کی سبھارج کے لئے کروں گا یہ ہے حریصن علیکم اتنے حریص ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ جنت میں آجاؤ زیادہ سے زیادہ جنتی ہو جاؤ اللہ اکبر یہاں دو باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ مت سمجھنا کہ انہوں نے وہ محفوظ رکھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بگاوت کرنے والے بھی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اجادت کے بغیر سفارج بھی نہیں ہوگی ان کی سفارج کا مستحق ماننے کے لئے ان کی طاعت کرنی پڑے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا محفوظ رکھی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا جو فلان بابا مستجاب دعوات ہے اس کی رب موڑتا نہیں یہ تصور کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں اسی سال گزر گئے ہیں بیٹا رب نے نہیں دیا جب بیوی بانج ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بیٹا آتا کر گئے چاہے تو اپنے خلیل کی نہ مانے اور چاہے تو کسی اور کی مان لے مستجاب الدعوات انبیاء کو بھی کہا کہ ایک آپشن آپ کا ہے جو میں مانوں گا ضرور باقی میری مرضی کی بات دوسرا واقعہ تھوڑا سا بریق ہے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو سمجھ جائے گی سورہ محمد میں رب دل جلال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارو جب خوب گردنیں مار چکو تو پکرنا شروع کرو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاعًا پھر چاہو تو احسان کر کے کہدیوں کو چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر کہدیوں کو چھوڑ دو یہ کون کہہ رہے ہیں بولو اللہ اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیر اللہ کیا ستر پکڑ لیے ستر قتل کر دیے اور جو پکڑے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جن جن کا رشتہ دار ہے اس اس کو پکڑاؤ اور وہ اس کو لٹائے اور سینے پہ رکھے گھٹنا اور گلے پہ چلائے خنجر اور رب دلجلال دیکھے کہ ان کے ایمان کا رشتہ مضبوط ہے ان کے خون کا رشتہ ہیچ اور نیچ باقی صحابہ اکرام نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا آپ نے ان کا مشورہ مان لیا آسمان سے وحی آگئی نبی کے لئے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہو یہاں تک کہ وہ خون خوب بہا دے دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ آخر چاہتا ہے اگر ہم نے اس سے پہلے یہ نہ لے دیا ہوتا کہ آپ لوگوں کو ہم نے عذاب نہیں دینا تو بدر کے قیدی چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں ادھر اللہ فرمانے فکڑو پھر چاہو احسان کرو چاہے ویسے چھوڑ دو اور ادھر اللہ نے ان کو احسان کر کے یا ویسے چھوڑنے یا فدیہ لے کر چھوڑنے اس پر فرمایا تمہیں عذاب آ سکتا تھا آپ رو رہے ہیں حضرت عمر پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا عمر کیا بتاؤں اس باغ بدر کے اس باغ کی دیوار تک میں نے اللہ کے عذاب کو آتے وہ دیکھا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی وجہ یہ تھی توجہ ہے وجہ یہ تھی کہ اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ جب تک اکڑی ہوئی گھردنے کٹنا جائیں دشمن کا کانٹا نکلنا جائے جب تک ان کی کمر ٹوٹنا جائے اس وقت تک کٹائی کرتے رہوں اور جب ان کی شان و شوقت ختم ہو جائے پھر پکڑنا شروع کرو اور بدر میں کافر کہتے تھے اوہ بھتیجے مجھے پکڑ لو ورنہ مجھے کو مار جائے گا اوہ بھانجے مجھے پکڑ لو ورنہ کو مجھے مار جائے گا اوہ بیٹے میں تیرا اببہ ہوں مجھے پکڑ لو ورنہ مجھے کو مار جائے گا تو ان کو پکڑنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو مارا نہ جائے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں تم نے تو ان کی ابھی کانٹا نہیں نکالا تھا ابھی تو ان کی اکڑی ختم نہیں کی تھی پہلے پکڑنا شروع کر دیا تھا اس لیے ان کو کٹنا چاہیے تھا جبریل امین آگے جنہوں مذاکرہ شروع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آپشن دیئے گئے ایک یہ کہ یہ جو ستر پکڑے ہیں ان کو قتل کر دو اور دوسرا آپشن یہ کہ اگر ان کو قتل نہیں کیا تو اگلے سال تیرے پاک باز صحابہ ستر کی تعداد میں شہید ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ نے یہ آپشن قبول کیا کہ میں ستر چھوڑوں گا اگلے سال میرے ستر شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں وجہ کیا ہے کافروں کو چھوڑ کر کافروں کے بدلے صحابہ اکرام شہید ہوں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑوں گا یہ بھی کافی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے اور وہ شہید ہوں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں اس مارکے میں آپ کا ماتھا مبارک ٹھوٹا دات مبارک ٹھوٹا مطلب اپنی جان دے کر اپنا خون دے کر اپنا امیر حمزہ دے کر ان لوگوں کے اسلام کا ان کو موقع دیا اور واقعہ دن ان میں کئی لوگ مسلمان ہوئے اس طرح اپنی جان اپنا خون اپنے صحابہ کا خون دے دے کر امت کو مسلمان کرنے والے کناہ محمد ہے یہ ہے حریصن علیکم بالمؤمنین الرعوف الرحیم تو پھر ایسے ذات بابرکات کے لیے اتنا تو بنتا ہے کہ یہ سبق زندگی تک موت تک یاد رکھ لو کہ جب بھی آپ کا نام آیا ہم نے پیار کے ساتھ لذت کے ساتھ جان چھڑوانے کے طرح نہیں جترہ کئی ہمارے عوام اور کئی ہمارے خطیب بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں انہوں نے اپنے لیے جانے دی ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے لیے پیار محبت کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے رب کی رحمت ہے لینے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو رب ذو جلال عمل کی توفیق دے واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک على نبینا محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے موسیقی